ساری شریف کا واقعہ ہے جو روایت ہے کہ وہی خباب بلن عرف رضی اللہ تعالیٰ جنہیں دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا تھا وہ اور ان کے ساتھ چند اور ایسے ہی دعافہ کمزور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور اس وقت کعبے کی ایک دیوار کے سائے میں اپنی چادر کو تکیہ بنا کر اور لیٹے گئے وہ آئے کہ حضور اب یہ امتحان اور آغمائش اور ابتلاح یہ ناقابل برداشت ہیں آپ ہمارے لئے دعا نہیں کرتے کہ اللہ کی مدد آئے اللہ کی مصرد آئے اللہ ان بدماشوں کے ہاتھ پکڑ لے انہیں سخزا دے آپ ہمارے دعا نہیں کرتے تو روایت کے ارفاظ یہ ہے کہ حضور نے ناغباری کا اظہار دیا آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور قدر ناغباری اور ناراضی کی انداز میں آپ نے کہا خدا کی قسم تم جلدی بچا رہے ہو تم سے پہلے جو روگ آئے اس میدان میں اس راستے پر ان کے ساتھ تو یہ بھی ہوتا تھا کہ آپ کے گھڑے جلا کر گھڑے جو ہے اس میں لکڑیاں ڈال کر آگ جلا کر اور زندہ اس میں جلا دیا جا کر یا ایک گھڑے کے اندر انسان کو اس کے پورے دھڑ کو اس کے اندر گاڑ کر اور پھر سر کے اوپر آرہ رکھ کر چیرتے تھے کہ وہ پورا دھڑ دو حصوں میں تک سکتے ہیں اور لوہے کے کنگوں سے جسم کے اوپر سے گوشت کھرچ لیا جا پھر بھی وہ سامن قدم رہتے تھے کہ تمہیں تو ابھی جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوئے خدا کی قسم وہ وقت آ کر رہے گا کہ ایک سوار سنعہ سے حضر موت تک جائے گا اور اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا سوائے اللہ لیکن ابھی تم جلدی نہ مچھاؤ ابھی جھیلو ابھی برکاش کرو ابھی اپنے صبر اور مسابرت کا امتحان دو ثابت کرو کہ کتنی ثابت قدم ہو ثابت کرو تمہارے اندر کتنی استقامت ہے کتنا حسلہ ہے کتنا صبر ہے فیر اللہ کم اندائی